بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سٹوریز میں نے شیئر کرنی ہے دو ایک سٹوری یہ آپ نے تھا منیل پہ دیکھ لیا ہوگا اور سٹوریز انتہائی اہم ہے دونوں چینل باجوا صاحب سے جناب کوئی راؤنڈ اباؤڈ تیس صحافیوں کی ملقات ہوئی ہے بہت اہم باتیں ڈسکاس سنی ہیں بہت ہی اہم ٹاپکس بہت بڑے بڑے اہم ٹاپکس اور کچھ حکومت کے لیے پرشان کن باتیں بھی ہیں اچھا چلیں ٹھیک ہے میں سب کوئی ڈسکاس کرتا ہوں اس میں بہت محتاط انداز میں بات کر رہے ہیں لوگ ٹھیک ہے نا اور دوسری بات کہ کل مریم نواز صاحب نے جاتی عمرہ میرا آئیونڈ میں بہت ایمپورٹنٹ پریس کانفرنس کی جناب اس میں کچھ رابطوں کی تصدیق بھی ہوئی جی ہاں جنگر ترین صاحب سے کچھ اور بھی بہت اہم باتیں کی ہیں جناب جی بالکل اس پہ بھی بات کریں گا وہ تفصیل کے ساتھ لیکن یہ دونوں خبروں سے مجھے پتہ ہے آپ کو بہت کیوریاسٹی ہوگی ان دونوں خبروں کی بہت کیوریاسٹی ہے لیکن بھائی میں نے پہلے ضرور ایک دو باتیں کرنی ہیں وہ بہت ضروری ہیں ایک تو یہ ہے کہ احتیاط کیجئے وہ حالات پیدا نہ کیجئے جو کوئی انڈیا میں ہو گئے ہیں بدقسمتی سے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان سمیت انڈیا سمیت پوری دنیا سے اس وبا کو اٹھا لے نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت کرے انسانیت کی حفاظت کرے اس وبا کو اٹھا لے اپنے کرم سے لیکن بات یہ ہے کہ موڈی جی نے کیا کیا تھا موڈی جی نے جناب اعلان کر دیا تھا انہوں نے تو بیانات جھاڑ دیئے تھے ہم تو ختم کر چکے ہیں کرونا ہم تو اپنی حکمت عملی سے قابو پا چکے ہیں پھر اس کے بعد احتیاط نہیں کی گئی پھر اس کے بعد سیاسی جلسوں میں جناب اس طریقے سے دھرلے سے لوگ آئے اور اس طریقے سے انہوں نے کوئی احتیاط نہیں نہ حکومت نہیں نہ پوزیشن نہیں کسی نہیں اس کے بعد کم میلے میں بھی کوئی احتیاط نہیں کی گئی تو وہی میں بات دیکھ رہا ہوں پاکستان میں بھی وہی سیم صورتحال ہے بھائی حکومت سے اتنے سورسز ریسورسز نہیں ہوتے اور اگر ہوتی ہیں تو کیا کر پا رہے ہیں صرف چاند لنگر خانے چلانے یا ان کا کام ہے نواز شریف کا پاسپورٹ جناب اس طرح سے کینسل کر دو اس کا کس طریقے سے یہ کسا پریس کانفرنسز اور ٹویٹس کے علاوہ کوئی احلیت ہی کوئی نہیں ہے مذہبت کے ساتھ میں کہوں گا تو باقی انہوں نے کیا کر لینا ہے تو خود اتنا تو کر لو بھائی کہ اور کچھ بھی نہیں تو کم بس کا ماس تو پہن لو کم بس کا ماس تو پہن لیں کہ بھائی جو آپ ماس میں کہتا ہوں دو دو ماس پہنیں اس سے کیا ہوتا ہے اب آپ دیکھیں وہاں پہ قبرستان بھی شمشان گھاٹ بھی ایک ہو گئے ہیں کیا کس قسم کی جو ہے نا ڈسمل قسم کی پوزیشن ہے کس قسم کی بس میں اب اس میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ احتیاط کیجئے تو اس احتیاط تو کم بس کا انسان کے اپنے بس میں ہوتی ہے یہ ساری چیزیں تب ہیں ہوتی رہیں گی جب انسان کے زندگی بچے گی تو جب انسان خود بچے گا تو خیر آج ہاں جناب دوسری بات پہ جو میں نے چھوٹی سکتا ہوں میں آتا ہوں بھائی جنرل جواجوہ صاحب کی خبر پر میں آتا ہوں جی ہاں میں اس میں جو ہے نا بہت بڑی بڑی باتیں ہوئی ہیں بہت اہم باتیں ہوئی ہیں تو میں نے دو تین ویڈیوز میں پچھلی میں صرف یہ کہا کہ اسلام آمن کا مذہب ہے اسلام آشتی کا مذہب ہے اسلام محبت کا پیار کا مذہب ہے ٹھیک کچھ لوگوں کو یہ بات بڑی چپ گئی انہوں نے مجھے کہا نکوی صاحب آپ ذرا پڑھیں آپ کو اصلاح کی ضرورت ہے میں مذہب کے ساتھ کہوں گا میرے بھائی آپ جیسے سے مجھے اصلاح کی ضرورت نہیں ہے میرا خیال ہے اس کی وجہ ہے کہ اگر آپ نے زد کی ہوئی ہے کہ آپ نے ہر صورت میں اسلام کو تباہی کا خدا نہ خاصتہ مذہب بنانا ہے نعوذ باللہ خدا نہ خاصتہ آپ نے اگر اسلام کو دہشتگردی کا مذہب بنانا ہے تو آپ بناتے رہیے ٹھیک ہے آپ کو کوئی روکنے والا نہیں آپ یہی پہلے بھی کرتے رہے آپ اگر اندہ بھی یہی کرنا چاہتے ہیں لیکن میں ہمیشہ کہوں گا کہ اسلام آمن کا مذہب میرے پاس ثبوت ہے بھائی کہ اس بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو جہاد کی خلاف سازش ہے کوئی سازش نہیں ہے کون کہہ رہا ہے کہ اسلام جہاد کا ایک کمپوننٹ ہے ایک پرومننٹ کمپوننٹ ہے ہر کسی کو پتا ہے قرآن و حدیث میں ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکنکہ اس نے کہہ دیا کہ اگر یہ کہنے سے کہ اسلام آمن کا مذہب ہے آپ اسلام کو کیا تلوار کا مذہب بنانا چاہتے ہیں آپ یہ دنیا کو کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے بنیاد پہ پھیلا ہے جو کہ اسلام کے دشمن یہی کہہ رہے ہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو تو آپ کو مبارک ہو یہی سوچ تو میں تو اس حوال میرے پاس تو ثبوت ہیں آپ ذرا پڑھئیے آپ ذرا ہسٹری پڑھئیے آپ کو ہسٹری اگر کسی نے نہیں پڑھائی اور صرف آپ نے کوئی چند چند خود ساختہ چند خود ساختہ چند سن لی ہے تو پھر میں اس بدقسمتی کا ذمہ دار تو نہیں ہوں آپ ذرا ہسٹری کو صحیح سٹیڈی کیجئے آپ نے اگر ہسٹری نہیں پڑھی اور آپ اگر ہسٹری پڑھے ہیں صحیح ہسٹورینز کی زبردست انداز میں آپ اگر پڑھنے کے قائل ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جنگیں جو ہوئی ہیں اس میں کتنے لوگ مرے ہیں دونوں طرف سے یہ تعداد کا بھی نوٹ کر لیجئے جو جنگیں ہوئی ہیں مکہ کی زندگی میں تو کوئی جنگ ہوئی نہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں یعنی مکہ میں تو کوئی جنگ نہیں ہے مدینہ میں جنگ ہوئی ہے اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ تمام جنگیں مدینہ میں ہوئی ہیں مدینہ کے مضافات میں ہوئی ہیں تو پھر حملہ آور کون ہوگا مکہ والے ہوں گے نا یا مدینہ والے ہوں گے اگر میرے گھر کے دروازے پہ کوئی مخالف مجھے آ کے اس طریقے سے وہ کرتا ہے تو میں افینسیو ہوں گا یا ڈیفینسیو ہوں گا میں اپنا ڈیفینس کر رہا ہوں گا نا آپ دار ہسٹری تو پڑھ لیجی سوائے ایک جنگ خیبر کے کہ جہاں وہ تو ایک سینیریو ہی ڈیفرنٹ ہے نا وہ جزیاں نہیں دے رہے تھے وہ ٹیکس نہیں دے رہے تھے الٹا بدماشی بھی کر رہے تھے الٹا یہ ہے کہ کسی کے جانور پکڑ لیے کسی کے بکریاں پکڑ لیے کسی کے کبھی کوئی انسان پکڑ لیے انہیں اس طریقے سے تنگ کیا ہوا تھا وہ اس کا ڈیفرنٹ سینیریو ہے وہ ہسٹورینز جانتے ہیں مجھ سے بہت بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جو بہت پڑے لکھے لوگ ہیں میری ویورز میں مجھ سے کم از کم بہت زیادہ ہیں میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں وہ جانتے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں جتنی تمام جنگیں ہوئی ہیں وہ مدینہ کے مضافات میں ہوئی ہیں تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ پھر افنسیو ہوئے یا ڈیفنسیو ہوئے ظاہر ہے ڈیفنسیو ہوئے اپنے دفاع میں لڑی ہیں انہوں نے اچھا دوسری بات یہ ہے مجھے آپ یہ ذرا بتا دیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزبہ میں جاتے جب کسی سریعہ میں کسی صحابی کو رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو سلار لشکر بنا کے بھیجتے وہ کیا ہدایات دیتے آپ نے پڑھی ہیں وہ ہدایات وہ ہیسٹری میں وہ ہدایات محفوظ ہیں آپ ذرا پڑھیں سٹیڈی کریں وہ فرماتے ہیں آج تو دنیا کہتی ہے نا کہ everything is fair in love and war محبت اور جنگ میں سب جائز ہے لیکن نہیں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ میں بھی سب جائز نہیں ہیں جنگ کے بھی اصول ہیں یہ ویانہ کنونشن کو پڑھو یہ تو اسی کے نقل کی ہوئی ہے اسلام کی ویانہ کنونشن نے جو آج سے چودہ سو برس پہلے میرے رسول مغول صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے تھے کیا فرمایا انہوں نے فرماتے ہیں کہ جو تمہارے مقابلے میں ہتھیار نہ اٹھائے اس کو نہیں مارنا کسی مریض کو بیمار کو قتل نہیں کرنا عورت کو قتل نہیں کرنا بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا آپ نے جانوروں کو نہیں مارنا آپ نے کھڑی فصلوں کو نہیں مارنا آپ نے درختوں کو نہیں مارنا آپ نے خود رو پودوں کو نہیں مارنا اب آپ کاٹنا نہیں ہے اب اس سے زیادہ انسان دوستی کیا ہو سکتی ہے اس سے زیادہ آمن پسندی کیا ہو سکتی ہے اس سے زیادہ اصول پرستی کیا ہو سکتی ہے اس سے زیادہ ماحول دوستی کیا ہو سکتی ہے آج دنیا کہہ رہی ہے کہ پانی پہ فیوچر کی جنگیں ہوں گے آپ حدیث پڑھیں کہ آپ اگر سمندر یا دریا کے کنارے پہ بھی بیٹھے ہیں میری اصلاح کریں گے میری ویورز اگر میں غلط کہہ رہا ہوں اگر آپ وضو بھی کر رہے ہیں تو تب بھی آپ پانی ضائع نہ کریں اسلام میں پانی کے بارے میں کیا فرمایا کیا ضائع کرنے پر کس طریقے کی کس طریقے کی تنقید اور تنبیہ فرمائی ہے تو اس سے زیادہ آپ خود بتائیں کہ ماحول دوستی کیا ہو سکتی ہے یہ وارٹر ریزرویشن وارٹر ریزرویشن یہ جناب اس طریقے سے جو ہےنا ماحول دوستی اس طریقے سے درخت اگانے کے بارے میں ہدایات اس طریقے سے جو ہےنا آمن پسندی اس طریقے سے ویمن رائٹس اس طریقے سے ہیومن رائٹس غالباً وہ ایک جنگ میں حضرت ابود جانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تلوار بلند کی تو چیخ وہ جو گھمسان کی لڑائی تھی نا تو یہ چیخ نکلی ان کو محسوس ہوا کہ یہ تو عورت ہے وہ ہندہ تھی تو انہوں نے فوراں تلوار ہٹا لی انہوں نے کہا میرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو جنگ کی حالت میں بھی نہیں مارنا یہ ہوتا ہے آمن اسلام آمن کا دین ہے بھائی اسلام محبت کا دین ہے ذرا پڑھ ہی آپ پڑھ کے بات کیجئے گا میں ان چیزوں میرا پلٹیکل وی لاغ ہوتا ہے آپ اس طرح سے مجبور کر دیتے ہیں کہ اس طرح سے جو ہے لیکن میں مجبور ہو گیا ہوں کہ آپ نے کچھ اس طرح کی کامنٹس کیے کہ جنب آپ کو اصلاح کی ضرورت ہے آپ کو اس نے فتح مکہ میں کیا ہوا وہ ہندہ جس نے کلیجہ چبایا تھا وہ وحشی جس نے حضرت حمزہ کو تیر مارا تھا انہوں نے اس طرح سے شہید کیا تھا ان کو بھی معاف فرما دیا یہ کیا تھا اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا یہ کیا ہے یہ امن نہیں ہے یہ پیار نہیں ہے یہ محبت نہیں ہے محبت کا دین نہیں ہے تو اور کیا ہے آپ کیا ثبت کرنا چاہتے ہیں کہ تلوار سے پہلا آج ہیں جنب آپ چھوڑ دیجئے جنرل باجوہ صاحب کی خبر پر آپ کوئی بڑا انتظار ہوگا کہ یہ کیا نقی صاحب نے شروع کر دیا خیر وہ ضروری ہوتا جناب اب اس طرح سے بات یہ ہے میں آقا بتاتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے اچھا بڑی محتحت انداد میں لوگ بات گیا اچھا کچھ عرصہ پہلے عرصہ نہیں چاند روز پہلے ایک اور بھی میٹنگ ہو رہی تھی اس طرح سے کوئی نیشنل سیکیورٹی کی کچھ ڈائلاغ ہو رہا تھا کچھ کانفرنس ہو رہی تھی اس میں بھی کچھ لوگ موجود تھے اچھا خیر میری بات ان سے بھی ہوئی تھی ادھر بھی کنٹرول ٹاور کی جنہی جنل واجو صاحب کی تقریر تھی تو وہاں بھی بہت ساری باتیں ہوئی تھی اور میں نے کچھ لوگوں سے بات کی تو انہوں نے کہا گنکوی صاحب چلیں ہم آپ کو کچھ بتا تو دیتے ہیں لیکن آپ نے ڈسکس نہیں کرنا وہ میں ایز اچھا میں اتنا ڈسکس میں نے جو ان سے سوال کیا جو مجھے خود کہیں سے پتا چلا کہ میں نے کہا جناب مجھے یہ بتائیں کہ کنٹرول ٹاور نے بڑی کو ریزرویشن شو کی ہیں حکومت کے بارے میں اور آپ بھی اس میں موجود تھے اور کپتان کے بارے میں بھی کچھ باتیں ہوئی ہیں اصلاب بتا ہے وہ کیا ہے وہ باتیں میں بتا دیتا ہوں انہوں نے مجھے کہا کچھ تو میں وہ نہیں بتاؤں گا وہ ان سے پرامس ہے اس وجہ سے پرامس کو نہیں توڑنا بھائی جو کوئی کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ بات تو بتا رہا ہوں لیکن ہاں اس کی تصدیق کی انہوں نے کہ جی واقعی ایسا ہوا تھا ٹھیک میں نے ان سے کہا کہ اس طرح سے کچھ ریزرویشن انہوں نے کہا کہ جی بالکل کس طرح کی ریزرویشن حکومت کی نالائکی پر ٹھیک ہے نا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اب ملبہ خود کنٹرول ٹاور بھی یہ محسوس کر رہا ہے کہ اب ملبہ ہم پہ بھی آنا شروع ہو گیا ٹھیک آنا شروع نہیں ہو گیا بلکہ ملبہ اب بہنا شروع ہو گیا آنا پہلے دن سے شروع ہو گیا تھا لیکن پھر انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ کابو پالے مہنگائی پہ ہو سکتا ہے یہ چینی آٹا یہ ساری چیزیں جو ہے نا کچھ پروائیڈ ہو جائیں عوام کو تو پھر ہم بھی کہیں گے کہ چلو ہمارا پراجیکٹ سرخ روح ہو گیا ٹھیک ہو گیا نا اب یہ ہماری کوئی عبرو بچ گئی ٹھیک ہے اب وہ والی صورتحال تو ہے نہیں وہ تو پیروں تلے سے روندی گئی چینی کا حال یہ ہے کہ عوام بھیکاریوں کی طرح چینی ایک کلو لینے جاتے ہیں ان کی انگوٹھے یہ میں نے ٹویٹ بھی کیا پاکستان پہلا ملک ہوگا کہ جن کے چینی ایک کلو لیتے ہوئے انگوٹھے پہ انمیٹ سیائی کا نشان لگایا جاتا ہے وہ ماری امراض صاحبہ نے بھی کہا ہے ان سے پہلے میں نے ٹویٹ کی کہ انمیٹ سیائی کا نشان لگتا ہے کہ پھر ایک کلو لے جاؤ اور پھر نہیں آنا ظاہر ہے وہ انمیٹ سیائی کا نشان وہ ہفتے دس دن تک تو مٹتا نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو پندرہ دن تک تو وہ ویسے رہتا ہے تو وہ ویسے بعد میں بھی رہتا ہے تو پھر اس کو مطلب یہ ہے کہ وہ نہ آئے نا بیچارے نا انہوں ایک کلو چینی ہی کھاتے رہے نا اچھا پھر انمیٹ ساتھ شناختی کارڈ بھی دینا پڑتا ہے یعنی یہ پہلا ملک ہے جہاں پہ ایک کلو چینی کے لیے آپ گھنٹوں کتار میں ٹھہریں انمیٹ سیائی کی نشان لگوائیں شناختی کارڈ بھی دیں اور پھر آپ پہ احسان کیا جائے کہ آپ کو تھوڑی سستی چینی یہاں پہ اتوار بزار میں یا منگل بزار میں یا اس طریقے سے حمزان بزار میں دی جا رہی ہے ٹھیک اچھا خیر آجائیں جناب ٹاپک پہ اب جو ہے نا جنرل باجو صاحب کی کوئی راؤنڈ اباؤڈ تیس سے زیادہ صافیوں سے ملقات ہوئی ہے اس ملقات میں جناب یہ بتایا گیا ہے بہت ساری باتیں اچھا اس میں ایک اور بات بھی ہے میں کہوں گا کہ یہ تلس صاحب نے بھی ٹوئٹ بھی کیا ہے مجھے خود بھی پتہ چلا ہے کچھ یہاں اندر کے سورسز سے کہ جناب جنرل باجو صاحب نے وہ انڈیا کے ساتھ ڈپلومیسی اور مذاکرات اور اس طریقے سے ان کے بڑے فوائد بھی گنوائے ہیں ٹھیک یہاں ہمیں بتایا گیا جناب شاہ محمود قریشی صاحب نے وزیر خارجہ نے اور پھر اس کے بعد کیبنٹ میں بھی جس طریقے سے کی تھی اور اس کے بعد مختلف حوالوں سے کہ جی انڈیا کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے اور بیک ڈور ڈپلومیسی خود حالانکہ یو اے ای نے بھی مانا کہ ہم کچھ اس طرح کی سلو کروا رہے ہیں اور جناب وزیر خارجہ صاحب بھی یو اے ای گئے تو وہاں بھی یہ ہوا کہ کہیں کوئی کسی سے ملاقات بھی ہوئی ہے خیر انہیں کہا کہ ہمارے کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی نہیں ہو رہی کوئی بیک ڈور رابطے نہیں ہو رہے ہم تب تک نہیں کریں گے جب وہ کشمیر کی پوزیشن کو واپس بحال نہیں کریں گے اگست دوہزار انیس والی پوزیشن میں تو اب اس طرح سے ہم تو نہیں کر سکتے ہم تجارت نہیں کر سکتے ہم یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے لیکن جناب آجو صاحب جو وہ کہہ رہے ہیں صحافیوں سے وہ کوئی اس کے مطلب متضاد چیز ہے تو بھائی پہلے تو اب مجھے پتا یہ کم از کم یہ ہے نہیں کہ کون چلا رہا ہے اس سے تو آپ کو ایک چیز کندازہ تو ہوگیا ہوگا کون چلا رہا ہے دوسرے بات جناب کچھ چیزوں پہ وہ نالاں ہیں نالاں نظر آئے کچھ چیزوں پہ انہوں نے تنقید کی انہوں نے پہلے بھی اور اب بھی اور یہی کہنا ایک کنوے کرنے کی کوشش کی کہ بھائی ہم تو حکومتوں کو جو کنٹرول ٹاور ہوتا ہے وہ حکومتوں کو سپورٹ خیر ان کے بقول اب اس پہ آپ کو اتراز بھی ہو سکتا ہے میرے بہت سارے ویورز کو انکار بھی ہو سکتا ہے اور ان کو اتراز بھی ہو سکتا ہے کہ جناب انہوں نے وہ فرما رہے ہیں تو ایسا شاید نہیں ہے یہ کچھ حقیقت کے برعکس ہے لیکن جو انہوں نے فرمایا فرماتے ہیں کہ بھائی جو ہے نا ہم تو حکومتوں کو بھی اسی طریقے سے ہم سپورٹ کرتے ہیں چاہے وہ نواز شریف صاحب کی حکومت ہو چاہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت ہو لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اگر اپنے بوجھ سے گرتا ہے تو اس میں ہم کیا کریں اب آپ خود بتائیں اپنے بوجھ سے کون گر رہا ہے اپنے بوجھ سے کون تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم پہ بھی اس طریقے کی تنقید آنا شروع ہو گئی ہے کہ پھر ظاہر ہے یہ تنقید پھر گراس روٹ لیول تک پاکستان کے اندر جو تشدگردی کے ساتھ لیٹ رہا ہے جوان وہ پھر اس کا مرال ڈاؤن ہوتا ہے وہ پھر اس کے پھر یہ تنقید جب عوام کی طرف سے آتی ہے یہ اس طریقے سے وہ آتا ہے سلسلات وہ پھر اور پھر یہ بھی کچھ کچھ باتیں کچھ میں بھائی جو جن باتوں سے منع گیا گیا ہے وہ باتیں شاید میں میں نہیں بتاؤں گا یہاں پر کیونکہ امانہ تو کہ پھر اس کے بعد جو ہے نا ذرائع سے مراجعہ ہوتا ہے کہ جب ہم ذرائع سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ بتانا یہ نہیں بتانا تو پھر اگلی دفعہ ان سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں میں ہم نہیں بتاتے آپ کو تو پھر بات یہ ہوتی ہے کہ جہاں تک انہوں نے کہا کہ ریزرویشن کا اظہار کیا گیا ہے خود جو ہے نا اچھا پھر یہ کیا کہ آپ کو خیال ہے کہ نجم سٹھی صاحب نے ایک بات کی تھی اس پر میں نے ویڈیو بھی کی تھی کہ چھے بزراء کو جنرل باجوا صاحب نے بلایا اور ان کو تنبیح کی کہ بھائی آپ ان کو بتائیں اور پھر اس طریقے سے کہ بزدار کو بھیٹائیں آپ محمود خان کو بھیٹائیں اور آپ اپنی ذرہ ایکانومی بھی ٹھیک کریں یا ایکنامیک سیچوئیشن ذرہ ٹھیک کریں آپ یہ غلط کر رہے ہیں آپ بالکل ہی فیل ہو گئے ہیں عوام کا پریشر ہم پہ آ رہا ہے عوام جو تنقید کر رہی ہے ہم پہ حکومت کے ساتھ جو ہے نا تنقید وہ کنٹرول ٹاور پہ بھی ہو رہی ہے یہ بھی بات ہوئی ہے یہ تو آپ ڈنجم سیٹی صاحب نے بھی خود بانگ دول بتا دیا میں نے اس پہ ویڈیو بھی کی اور پھر میں نے کچھ ذرائع سے بھی بات کی اور میں نے ان کچھ وزراء کا بھی جو ہے نا کچھ بہت قریب قریب جو ہیں تو وہ میں نے بتایا کہ مجھے ناموں کا بھی پتہ ہے جو وہاں پہ گئے تھے کچھ لوگوں نے اس کو جو ہے نا ادھر ادھر مارنے کی کوشش کی کہ نہیں جناب یہ ایسا نہیں ہے لیکن نہیں جناب ایسا ہے جو لوگ گئے بھی تو انہی کے قریبی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں ایسا ہوا ہے تو کپتان صاحب کو بھی پتہ نہیں چلا کہ بھائی وہ پچھلی میٹنگ میں یا خود وزراء کی میٹنگ میں یا خود جو ہے نا وہ سیکیورٹی کی جو صورتحال کی وہ جو کانفرنس تھی یا آپ جو تیس صحافیوں گئے بھائی یہاں پہ دو بندوں میں بہتراز نہیں رہتی تو جو راؤنڈ اپاوڈ کو تیس کے لگ بھگ گئے ہوں گے ان میں کون سی انہوں نے کہا بھئی ایک کو بتایا تو بھئی آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے اس نے اگلے کسی قریبی کو بتایا تو آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے تو بات یہی ہے کہ بات تو نکل جاتی ہے اور ایک دفعہ جب بات نکل جاتی ہے تو پھر وہ پھیل جاتی ہے تو پھر وہ خیر اس حوال سے وہ میڈیا پہ نہ آئے وہ اس طریقے سے سوشل میڈیا پہ نہ آئے سوشل میڈیا پہ تو کچھ ڈسکاس ہونے لگی ہے لیکن بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس طرح کی ریزرویشن چوکی گئی ہیں خود افغانستان پہ بھی بات ہوئی ہے خود جو ہے نا پاک انڈیا تعلقات پر بھی پاک بھارت تعلقات پر بھی بات ہوئی ہے بہت تفصیلی بات ہوئی ہے اور اس حکومت کی مبینہ نالیکی پر بھی بات ہوئی ہے نا اہلیت پر بھی بات ہوئی ہے اور اب ان سے جان چھڑوانے والی پر بات ہے مسئلہ یہ پتہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کس طریقے سے ہٹیں کیس طریقے سے کیونکہ اب اس کے بعد بھائی بڑی صورتحال بڑی نازک ہے وہ نازک صورتحال یہ ہے کہ انہیں کہا جی بوزار کو ہٹا اور انہیں کہا نہیں ہٹا تھا بہا ہاں بلکل اسی طریقے سے ببانگ دول طریقے سے جو ہے نا وہ انکار ہو گیا تو اب اس کے بعد وہ کیا کیا جائے بھائی بھائی وہ گارمنٹ کو تو کنٹرول ٹاور یوں اشارہ کرے تو پنجاب حکومت گر جائے گی مسئلہ یہ ہے کہ گرنے کے بعد کون آتا ہے گرنے کے بعد نواز شریف آتا ہے اب یہ بس یہی چیز ہے جو کپتان کی سٹرنگت ہے جی ہاں انہوں نے بھی سمجھا ہوا ہے وہ اتنے سادہ وہ بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے نا یہ ان کی سٹرنگت ہے اور وہ انہوں نے بھی سمجھ لیا ہے کہ بات یہ ہے کہ یہی سٹرنگت ہے میری کہ میں کہوں کہ جناب کہ بھائی جو انہوں نے ٹھیک ہے میں یہ جا رہا ہوں تو پھر اس کے اور انہوں نے کہا فیلال 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 رہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ فیلال ان کو پتا ہے کہ جنہوں نے آنا ہے جو اسی وجہ سے تو ایک جماعت ایسی ہے اور دوسرے نمبر پر مولانہ سا وہ جماعت ہے نون لیگ کہ جو ہر وقت جو ہے نا دن رات نئے انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہے وہ کیوں ہے ایسا سوی جیسے وہ کرتا ہوتا ہے نا نئے انتخابات کا مطالبہ پیپلز پارٹی تک اینے دو سونچاس کے انتخابات پی ٹی آئی تک سب نے کہا ملتوی کریں نون نے کہا کہ ملتوی نہ کریں پی ایم ایل این نے کہا ملتوی نہ کریں ٹھیک ہے نا تو کیوں ہوتا ہے تو جو کمز کم کسی کرونا کی آڑ میں یا کسی بھی آڑ میں اگر وہ راہ فرار اختیار کر رہا ہوتا ہے تو وہی اختیار کر رہا ہوتا ہے نا راہ فرار جن کو ہر نظر آ رہی ہوتی ہے یہ تو بڑا ایک بچوں سے بھی سمپل جو ہے نا فارمولانگ بچے بھی سمجھ سکتے ہیں نا تو اب بات یہ ہے کہ کچھ اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں کہ جناب ان باتوں کا کفتان کو بھی پتا چل گیا ہوگا وہ کیسے نہیں ہو گیا کہ جب ہم تک پہنچ گئی ہیں تو ان کو کیسے نہیں پتا چل گیا ہوگا تو انہوں نے اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ وہ کہتے ہیں کہ جو ملبا آ رہا ہے کہ اس طرح سے سارا ملبا ادھر آئے جنہے لیکن سارے ایسے ہو نہیں سکتا نا وہ لوگ کہتے ہیں کہ پراجیکٹ آپ کا تھا ٹھیک ہے نا تو وہ پھر میں اب کیا کروں کہ بھئی جو ہے نا اس طرح سے تھوڑا تھوڑی ہو سکتا ہے کہ میں خیال ہوں کسی اور کا مجھے سوچتا کوئی اور ہے کہ پتہ نہیں اس طرح کہ اب وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا ٹھیک اچھا خیر تو اس حوالے سے یہ جو ہے نا دوسری خبر پہ آ جائیں جناب کیونکہ یہ تھوڑی سی خبر جو اس طرح سے تھی کہ مجھے بہت سارا لوگ نے کہا بہت احتیاط سے ڈسکس کرنا ہے نکوی صاحب تو میں نے کہا ٹھیک ہے جناب میں حاضر اچھا اس کے بعد کل ایک پریس کانفرنس ہوئی بہت ہی جناب دبنگ قسم کی پریس کانفرنس مریم نواز صاحبہ کی چھو میں سوچ رہا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کی جب پریس کانفرنس ہوتی ہے حالانکہ بلاول بھٹو صاحب کی پریس کانفرنس دیکھ لیں دوسرے پریس کانفرنس دیکھ لیں ہر دوسرے دن آئے روز ہوتی رکھ لیکن وہ دس روز کے بعد بھی ہو پریس کانفرنس سارے جناب ترجمان وزیر مشیر لگ جاتے ہیں ٹوئٹس پہ اسی کا جواب دینے کیلئے اس کا اطلب ہے مطلق یہ ہے کہ پریشان کن صورتحال کہاں ہوتی ہے تیر حدف پہ کون مارتا ہے کس طریقے سے کون جو ہے نا کتنا ریلیونٹ ہے اس سے یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں نا تو ان کی پریس کانفرنس ہوئی جناب جاتی ہے عمرہ میں رائیونڈ میں ان سے ایک کوسٹن کیا گیا جھانگیر ترین صاحب سے متعلق اچھا پھر ان نے کہا کہ ہاں ان کا جو گروپ ہے جھانگیر ترین کا جو سامنے ہے اس سے کہیں بڑا گروپ ہے ان نے کہا کہ ہمارے سمیت کئی جماعتوں کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں ہمارے سمیت کئی جماعتوں کے ساتھ تو اب جھانگیر ترین صاحب کے گروپ نے جو نون لیگ سے رابطہ کیا ہوگا تو آپ کے خیال میں کہ وہ جھانگیر ترین صاحب کی مردی کے بغیر کیا ہوگا اچھا ایک بڑا امپارٹنٹ سوال ان سے ہوا جھانگیر ترین صاحب سے متعلق بھی کہ جھانگیر ترین صاحب نے آپ سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا اچھا ان کی باڈی لینگویج میں بہت مائنیوٹلی دیکھ رہا تھا انہوں نے کہا کہ ان کی جو باڈی لینگویج تھی مریم نواز صاحبہ کہ انہوں نے کہا مجھ سے بھلا مجھ سے رابطہ کیوں کریں گے اگر انہوں نے رابطہ کرنا بھی ہوگا تو وہ میاں صاحب سے کریں گے بڑے میاں صاحب سے اور پھر اگر اس کے بات کرنا ہوگا تو وہ شباہ شریف صاحب سے کریں گے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی نا بات اب تو نا ٹھیک ہے نا اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے پیپس پارٹی سے متعلق بھی بہت محتاط انداز میں بولا کل انہوں نے کہا میں نے وہ بات کی تھی جو انہوں نے باپ سے بہت لیے تھے وہ ایک الیک سے بات تھی وہ ایک اصولی بات تھی لیکن میرا حدف پیپس پارٹی نہیں ہے اپنے کراچی میں انہوں نے جانا تھا چوبیس تاریخ ہو وہ کرونا کی وجہ سے وہ ملتوی کیا اچھا کچھ لوگوں نے کیا سرائیاں کی ہیں میں نے وہاں کراچی میں بھی پتہ کیا ہے لوگوں سے ان کے بہت سارے جو منتظمین تھے جو باقی لوگ مفتاس میل صاحب کے اس وقت پوزیشن بہت سٹرانگ ہے کراچی میں بلکل اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے انہوں نے کمپین بھی اچھی کیا اور شباز شریف صاحب جو ہارے تھے تو چند سو ووٹوں کی لیڈ سے وہ جو فیصل وارڈا صاحب جیتے تھے اور وہ بھی کس طریقے سے انہوں نے کیا اگر گڑ بڑ کی تھی وہ حل کا نو ڈاؤٹ نون لیگ کا بہت سٹرانگ وارڈ بینک ہے جہاں آپ خود بتائیں کہ دو ہزار اٹھارہ میں اتنے زیر اطاب ہونے کے باوجود اور کراچی جس نے بہت سارے جگہوں پر پی ٹی آئی کے لوگ جیت گئے تھے وہاں پر بھی شباز شریف نے جتنے ووٹ لیے تھے تو وہ مفتا اسماعیل صاحب کی پوزیشن بہت سٹرانگ ہے وہاں پہ تو میں نے خود بھی پتا کیا تھا مریمانواز صاحبہ کا بلکل جناب پکا پروگرام تھا ان کا ٹکٹس بھی ہو گیا تھا لیکن ایک چیز ہوتی ہے نا جس طرح سے آج ہم مودی صاحب پہ تنقید کر رہے ہیں باقی لوگوں پہ تو کل اسی طرح سے تنقید ہوتی بھئی وہ وہ جان ہے تو جہان ہے نا وہی والی بات ہے نا تو آپ نے اس طرح سے لوگوں کو خطرے میں ڈالا اور جو وائرس کی اس وقت صورتحال ہے جو کرونا کی وہ بہت ہی سنگین ہے انڈیا ہم سے کتنا دور ہے اور پاکستان کے اندر دیکھ لیں نائنٹی پرسنٹ آپ جو ہے نا آکسیجن استعمال کر چکے ہیں اور پھر اس طرح سے میں دیکھ رہا تھا کہ راؤنڈ آباوٹ زلہ خیبر میں کوئی تریاسی پرسنٹ مردان میں ایون پچاس پرسنٹ سے زیادہ جو ہے نا مصبت کیسے یہ کوئی معمولی بات تھوڑی ہے تو اگر اس طرح سے انہیں کہا کہ میں نے کرونا کی وجہ سے تو جی بلکل ایسے ہی ہے کہ انہوں نے پیورلی کرونا کی وجہ سے یہ وہ کیا کنٹرول ٹاور کو کل بھی دبے لفظوں انہوں نے رگڑا سیلیکٹڈ کہکے اور پھر سیلیکٹر بھی کہکے کہ جب نواز شریف آئیں گے تو پھر نہ سیلیکٹڈ کی چلے گی اور نہ سیلیکٹر کی چلے گی یہ یہ آپ جارہ سن لیں انہوں نے بالکل یہ صورتحال کہی ہے ایک اختلافات کے بارے میں انہوں نے بہت کھل کے بولا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ کسی کی خواہش تو ہو سکتی ہے ہزاروں خواہش ہیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے شباز شریف آج بھی نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں حمدہ شباز آج بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم بالکل متحد ہیں یوں ہیں اس طریقے سے انہوں نے یہ بات کی بہت امپارٹنٹ پریس کانفرنس تھی ان کی اور خاص طور پر جو جھنگیر ترین صاحب سے رابطوں سے متعلق اور وہ رابطے کی اس قسم انہوں نے ایک بات کی اور نو ڈاؤڈ یہ ہمیں بھی پتا ہے کہ بہت سار جو پی ٹی آئی کہ یہ ان کی بات سو فیصد ٹھیک ہے کہ آپ ایک مرتبہ انتخابات ڈیکلیئر ہونے دیں اناؤس ہونے دیں چاہے وہ آج ہوتے ہیں کل ہوتے ہیں چھے مہینے بعد ہوتے ہیں یا سال بعد ہوتے ہیں یا دو سال بعد جب بھی ہوتے ہیں آپ اناؤس ہونے دیں پھر اس کے بعد دیکھیں کہ یہ پارٹی کس طرح سے تتر بتر ہوتی اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ ہمیں بھی آج لوگ خود بتا رہے ہیں کہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ خیبر پختون خاصے لے کر پنجاب اور باقی سندھ اور بلوچستان ہر جگہ پہ آپ دیکھ لیجئے گا کس طرح سے حشر ہوتا ہے اور کس طریقے سے وہ منتشیر ہوتے ہیں یہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ وہ جا نہیں سکتے وہ ہلکوں میں نہیں جا سکتے اور اسی وجہ سے انہوں نے اب رابطہ کرنا شروع کر دیا ہے بہت سارے الیکٹیبلز نے نون لیگ سے بھی لیکن وہ اب اس چیز کے بارے میں میاں صاحب کا ہے نماز شریف صاحب کا ہے اب وہ دیکھیں گے اچھا رابطوں کی جہاں تک بات ہوتی اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کوئی شامل ہوگی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا اس کا پازیٹیو ریسپانس ہوا ہے ملا ہے یہ نہیں ہوتا رابطہ کر سکتا ہوتا ہے سیاسی بندہ ایسا ہے آپ جنگیترین صاحب نے بھی اگر رابطہ کیا تو رابطہ کی کیا ہوتا ہے یا جنگیترین صاحب کے بندوں نہیں کیا تو اسے کیا ہوتا ہے آگے یہ اکاموڈیٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ ایک اور بات ہے اس میں بھی ہے اس میں میں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکاس کروں گا کہ آگے کیا صورتحال ہے وہ یہ والی صورتحال ہے تو اب اس میں وہ بالکل بجا فرما رہی ہیں کہ بھائی آپ کا جو آپ جا نہیں سکتے حلقوں میں پھر اس کے بعد انہوں نے کسی دوسری پارٹی سے جو ہے نا اس طریقے سے انہیں رابطہ کرنا شروع کر ریا اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ ایندہ کی سروائیول ان کے ساتھ نہیں ہے کہیں پیدر ادھر آپ دیکھیں کہ وہ ہوتا کیا ہے وہ ان کو کوئی لیتا ہے یا وہ پھر انڈیپینڈنٹ رٹھتے ہیں یا کچھ الیکٹیبلز دوسری پارٹیوں میں جاتے ہیں تو یہ والی صورتحال ہے امیدہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ